سوچ رہنگ ہے انڈیا کی دے مست بھی تھنکنگ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بارڈے پارس ہی فلائٹ کرا گے واپس چلے جاتے ہیں اوہ تو انیس انڈر نینٹین میں نظر آ گیا تھا بھائی اٹھ بس میٹر آف ٹائم کہ گل قد اس کو موقع ملے دل ٹوٹا ہوا ہے ان کا یا اچھا آپ کا تاہج ہی دل ٹوٹا ہوا ہے تو دعا کرتے ہیں دل آپ کو جھوٹ جائے ہمارا بھی دل ٹوٹا ہے لیکن پڑام اینڈ جہن ایک سو اٹھ سٹھ رنوں جیسی بڑی جیت کے ساتھ نئے صرف انڈیا نے ریکارڈ بنایا ہے بگیسٹ ون کا بلکہ شبمن گل نے بھی سبھی ریکارڈ چکنا چور کر دیئے ایک سو چھبیس نابات ٹی ٹوٹی کا ہائیسٹ سکور ہائیسٹ انڈویجیل سکور دو نمبر پر ہیں ابھی ویرات کھولی تو آپ نے انٹرو میں تو سن ہی لیا کہ نیوزیلینڈ پچتا رہی ہوگی کہ بھائی آئے ہی کیوں ہم انڈیا بھاک تھی ہماری وہیں سے چلے جاتے تو اچھا ہوتا بورڈر کروس کرتے ہی کیا مار ماری ہے انڈیا نے اوڈی اے میں بھی برا ہار اور ٹی ٹوٹی میں تو بھائی کل ہم نے دیکھا ہی چلیے دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے پاکستانے میڈیا کا ریاکشن شبمن گل کی بیٹنگ پر انڈیا کی جیت پر تین سو سترہ رنگ سے اس کو اور آیا اور ابھی یہ نیوزیلینڈ اور نیوزیلینڈ کا بھی ایک دنیا کرکیٹ میں نام اور مقام ہے چاہے تینوں گھرمنٹ میں ٹیسٹ کی بات کریں ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشی کا فائنل کھیلی ہویا اوڈی آئی ورلڈ کپ کے رنر اپ ہیں ٹی ٹونٹی میں پچھلی دبا فائنل کھیلا تھا اس دبا سمی فائنل کھیلا تھا تو اس ٹیم کا ایک نام اور مقام ہے لیکن یہاں تو ایسے پھینٹی لگ رہی ہے کہ جیسے کہ ابھی تازہ تازہ انہوں نے کرکیٹ کھیلنا جس کا آغاز کیا انہوں نے ون سکسٹی ایٹ رنز میسیو میسیو ڈیفیٹ اور کوئی کلو لیس تھی نیوزیلینڈ ابھی تو سوچے ہوں گے انڈیا کی کہ ہم بارڈر پار سے فلائٹ کرا گے واپس چلے جاتے ہیں بارڈر پار سے یعنی پاکستان میں جب جیت کے گئے تھے تو یہی سے ان کو فلائٹ کرا گے واپس چلے جاتے ہیں وہ یہ سوچے ہوں گے کہ ہم کس چکر میں فس گئے اور ہم کہاں چلے گئے پرانجن پرانسون کہہ رہے ہیں ون سکسٹی میں دیس ہزار سے زیادہ اکیس ہزار دوست ہے اور لائک کے سات ہزار ہی آ رہا ہے لائک کم ہے پرانجن پرانسون کہہ رہے ہیں ایک سو ساٹھ میں انڈیا پاسیسن کا نیل بائٹر ہوتا ایک سو اٹسٹ نیوزیلینڈ ہار گئی ایسا کمپیٹیشن میں نے سیٹنر آیا تھا جناب اور اتنی دور سلوٹ اور ہیٹس آف ٹو گل تو جی باتیں آپ کس ٹھیک ہیں ساری اور وہ ہی تو میں نے عرص کیا کپل کاملے گل ویل پر فارمڈ ان فرنٹ آف سسر جی جناب دیکھو ابھی تک تو کچھ افیشل نہیں ہے ایڈونٹ نو اگر کچھ ہے کہ نہیں is it time now to call star is born still some time needed دیکھے one day or test you can say star has born you have to be patient آہستہ سکون سے چلے بائیس ہزار دو ساتھ ہے اور لائک جو ہے آٹھ ہزار ہے لائک کریں بائیس آج ساتھ دیکھیں star تو born میں ہوا بھائی اٹھارہ میں ہی ہو گیا تھا وہ دو انیس انڈر نینڈین میں نظر آ گیا تھا بھائی it was matter of time کہ گل کب اس کو موقع ملے دیکھیں انڈیا کی ٹیم میں بریک ان کرنا آسان کام نہیں ہے صحیح بات ہے اتنا کمپیٹیشن ہے اتنا domestic کا massive structure ہے چالیس چالیس ٹیم میں کمپیٹ کرتی ہیں پھر آئی پی آل میں اتنے سال اچھا پرفارم کرنا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا میں موقع ملتا ہے سوریا کمار یادف کی example آپ کے سامنے اتنے سال پرفارمس کے بعد ابھی موقع ملے تو گل کو وہی ہم یہ بات ابھی ہم نہیں کر رہے سو کرنے کے بعد اس کے یہ پچھلی ویڈیو میں اور اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی شاید بات کی ہے کہ he needs to understand کہ ٹیم انڈیا میں جگہ بنانا آسان کام نہیں ہے اور اگر اس کو موقع مل رہا ہے اس پہ confidence دکھا رہے ہیں سیلیکٹرز اور کوچ اور کپتان تو پھر اس کو پرفارمس دکھانی چاہیے اور اس نے آج آپ کے سامنے پرفارمس دکھائی ہے اچھی بات ہے کہ دیر کرکٹ ٹیم پر ایک آئی سی سی ٹوفی نہیں جیتا مان گئے موسیٰ صاحب آپ کو کیا اگر ہوا کہ پانڈیا یورکر مارنے لگ جائے تو اچھا علامہ جی وہ ویسے بھی اچھا ہی علامہ من پریسنگ جی کہنے ہے کہ i told you sir it's 2-1 now the real challenge is ahead سر آنے دے وہ بندہ کدھر ہے حسیٰ صاحب وہ کیا تھا وہ باتہ کر رہا تھا میں ضرور آوں گا پتا نہیں بھائی وہ کہاں ہے جی جی آپ 2-1 آپ نے بھی کہا تھا میں نے بھی کہا تھا تو چلیں بات ٹھیک ہوگی آپ کے بھی تاہفرت کہہ رہے ہیں ہم 2 سپورٹ پاکستان ٹریکٹ ٹیم پور پرفارمس جناب تہا جی ابھی پاکستان یہ تو نہیں ہو سکتا پاکستان کا سپورٹ تو کریں گے ہم نہیں آپ پاکستان اگر پورا پرفارمس دے رہا ہے تو پھر کیا آپ بتا دیں پھر کسی اور ٹیم وہ نہیں کریں گے آپ سمجھ نہیں رہے ان کی وہ کہہ رہے وہ نہیں کریں گے پور پرفارمس دل ٹوٹا ہوا ہے ان کا اچھا آپ کا تاہجی دل ٹوٹا ہوا ہے تو دعا کرتے ہیں دل آپ کا جھوٹ جائے ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے لیکن ہم نہیں سپورٹ کرنا اپنی ٹیم کو بھی اور پرکاش اگروا یہ چیز تو ہر ورلڈ کپ سے پہلے ہوتی ہے بٹ ورلڈ کپ میں ٹاڈا بھائی بھائی ہو جاتا ہے ورلڈ کپ جیتو تو مزاہ بائی لیٹرل کے بولیز بن گئے ہیں دیکھیں اپنا پرکاش صاحب اوکیجن پہ اوکیجن کو سیلبریٹ کرنا سیکھیں لیکن بات آپ کی بھی ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے کئی بار بات کی ہوئی ہے لیکن آج جو پرفارمس آئی ہے فیلال اس پہ بات ہو رہی ہے there are few reasons جو انڈیا غلطی کرتا ہے جس وجہ سے وہ بڑے ٹورنمنٹ میں نہیں جیت پا رہا اور اس پہ ہم نے کئی بار بات کی ہوئی ہے سمیر خان کہنے جنہوں ریزوان what happened to your youth and your t-shirt no you are wearing more layers than Mohsen بھائی بات ایسے ہے کہ میں نے کہا یار کچھ یہ نہ ہو کہ ادھر سے کچھ ادھر بھی transfer ہو جائے تو ہم زیادہ jacket چھاکے دی کریں ادھر سے transfer نہ آجائے jacket چھاکٹ نہ پہنے انوپم گوتم کہہ رہے ہیں باہر سلام دو لائن فارٹری پارٹی his future پارٹی آج اچھا کہلہ دیکھیں honestly speaking چاہے جو بھی کو آڑا چلایا but his 44 is very 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 important because دیکھیں اس وقت 87 دا ٹھیک ہے نا 44 اس کا دا تو کہنے کا مقصد ہے it was a very crucial and important knock by the party which laid the foundation of a massive پھر 100 کی partnership آئی ہاردک پانڈی اور گل کی جی نہیں بہت اچھا وہ بھی اگر دیکھو رن سے اگر اس طرح کرے یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ performance دکھانی پڑے کی اوپر کے تینوں جو ہے وہ پہلے پچھلے دولوں میچز میں فلاپ ہوئے تو کوئی ایک تو رکھے تو آج چلو اچھا ہے کہ دو رکھے اور گل تو ایسا ہے رکھا کہ سب کو رکھا دیا انوپ کمار کہہ رہے ہیں اس سال انڈیا جس طرح کھیل رہا ہے اگر ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی وہ بھی جیتے گی اور ورلڈ کپ انڈیا میں ہے تو پکا جیتے گی جیتا چاہیے رزوان دوزار انیس سے اب تک دوزار انیس سے اب تک پچیس سریز کے لینڈیا تئیس جیتا ہے دو ڈراؤ ہی آرہ کوئی نہیں بھارت سپیشل کہہ رہے ہیں یہ یہ مارجن مارجن وکٹری بیٹوین ٹو فل میمبر یہ بتایا پاکستان اس سے پہلے مارجن تو یہ تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو محسن بھائی نے وان سکسٹی ای رنس اس مسی مسی ڈیفیٹ اور وہی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی ٹیم جو کھیلنے آئی کرکٹ اس کے خلاف نہیں ہے جو ایک اسٹیبلش نام ہے اس کے خلاف یہ پر فارس آئی ای ٹوینٹی کی نئی رینکنگ میں جناب سوریہ کمار یادر نو سو آٹ محمد رزمان آٹ سو چھتیس کانوائ سات سو اٹھاسی اور بابر آزم سات سو ٹھتر تو گیل بھی بیچ میں شامل ہو جائے گا کیونکہ نوٹ اوٹ بھی گیا اور ایک سو چھبیس رنس کی ہیں باقی کچھ میچز میں کچھ یہ تو آپ دو چھوڑ کے تین باریاں دیتے نیوزی لینڈ کو جس طرح وہ کھیلی ہے تو پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا آپ حزاب لگا لیں میرا جناب مات کمزور ہی آپ نے صحیح صاحب لگایا ایک سو سولہ ایک سو چینوے ہوتا تین باریوں تو تین باریوں میں باری یہ اب آپ کے سامنے پرپورمیسز کسی نے کہا نہیں بورنگ ہے مزہ نہیں آیا آج انہیں نے بیٹنگ کر کے جو ٹھکائی کیا اس سے دل خوش کر دیا بیٹنگ بھی بالنگ بھی مطلب اتنی کلولیس جی بالکل ہر طرف ہر طرف سے ٹھکائی کی ہے چاروں کھانے چیت نہیں چاروں کھانے ٹھکائی کی ہے نیوزی لینڈ کی بیٹنگ بولنگ دونوں میں اکیلے شبمن گل کے سکور نے ہرا دیا ہے نیوزی لینڈ کو شبمن گل کے بارے میں ایک دلچسپ فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو شبمن گل اپنے گاؤں میں جب کھیلا کرتے تھے تو ان کے پاپا کہا کرتے تھے اس کو جو آؤٹ کرے گا سو روپے دوں گا اس کے بعد یوراد سنگھ کی منٹرشپ میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں شبمن گل انڈیا کا فیوچر ہے شبمن گل آپ کی یہاں ہوئی باتشیت پر کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہے